بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین یہ ہماری گفتگو ہے خصوصاً معاشرے کے پڑھے لکھے افراد چاہے ڈاکٹرز ہوں سائیکالوجس ہوں سائیک آرٹسٹ ہوں سائنٹسٹ ہوں اسی طریقے سے قانونی حوالے سے وکیل ججز اور بیریسٹرز ان سے ہماری درخواست کی صورت میں ہے کہ آگے بڑھیں اور نوجوان نسل کے مختلف موضوعات کو ڈسکس کریں خصوصاً نوجوانوں کے نوجوانی کے زمانے میں جو جسمانی ذہنی جنسی اور روحانی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے تا کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ جائیں اگر ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا گیا تو پھر لاکھوں لڑکیاں اور لڑکے اغوا ہوں گے گھروں سے جائیں گے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں گے پاکستان میں جس طرح سے بچوں کے اغوا کا سلسلہ جاری ہے اور بلا شک اس کے کچھ عوامل ہیں گینگز بھی ہیں اور پھر ایک جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت دوہ زہرہ کیس ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آیا ان کے والدین کی کاوش کی وجہ سے آیا لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں ایسی ہیں جن کے والدین یا غریب ہیں یا عزت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس موضوع کو ڈسکس کریں گے تو ان کی عزت پامال ہو جائے گی جبکہ یہ غلط نظر کیا ہے اسی طرح سے پاکستان میں اقلیت کی بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے خصوصاً ہندو اور مسیحی بچیوں کے ساتھ تو اس پر بھی ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ اگر ہم یہ چاہیں کہ انڈیا میں مسلمان بچیوں کے ساتھ کچھ نہ ہو تو ہمیں یہاں پر رول موڈل بننا ہوگا تاکہ یہاں پر کسی نون مسلم بچی کے ساتھ کچھ نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اور ہر مظلوم انسان کا ساتھ دینا چاہیے ہماری جو اس وقت گفتگو ہے یہ خصوصاً ججس کے لیے وگلا کے لیے اور بیریسٹرز کے لیے ڈاکٹرز کے لیے سائنٹسٹ کے لیے سائیکالوجس کے لیے سائیکالوجس کے لیے اور ان کے لیے سے مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت میں ہم کچھ گزارشات پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ذمہ داری ہے ہمارے سننے والوں کی کہ ہماری ان گزارشات کو ہماری اس آرائز کو ہماری اس درخواست کو ان لوگوں تک پہنچائیں اسی طرح سے وہ لوگ جو علمی طریقے سے کام کر سکیں وہ کام یہ کہ بچوں کو شعور دینا ہے اور بتانا ہے کہ نوجوانی کے زمانے میں ان میں کچھ جسمانی چینجز بھی آتے ہیں کچھ جنسی چینجز بھی آتے ہیں اور ساتھ میں کچھ سوچ کے بھی چینجز آتے ہیں اور یہ ایک نارمل سی بات ہے اس وقت دنیا میں افراد اور تفرید چل رہی ہے یورپ یا امریکہ میں سیکس ایڈوکیشن کے نام سے ایک افراد ہے اور اسلامی ممالک میں یا ایسٹرن کنٹریز میں تفرید ہے یعنی بالکل بھی کچھ ڈسکس نہیں ہوتا جبکہ امرس کے درمیان ہونا چاہیے کہ کچھ چیزوں کو بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے وقت سے پہلے اور گناہ کو گناہ اور برائی کو برائی ہی رکھنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں کہ جو فطری ہیں ان کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے لیکن یہ کون کام کرے ہمارے معاشرے کا جو علمیہ ہے کیونکہ سپیکر عام طور پر مختلف مذاہب کے علماء یا ملہ ہوتے ہیں تو وہی سارے کام سمال لیتے ہیں اور بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں لہٰذا سائیکولوجی کے لئے مسائل ہوں یا طبی مسائل ہوں ان میں انہی کے ماہرین کو بولنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ جب پڑے لکھے لوگ نہیں بولیں گے خاموش رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کوئی نہ کوئی تو بولے گا اب اس میں شک نہیں کہ نوجوانی میں بچوں کے حالات بدلتے ہیں ہارمونل چینجز ہیں جنسی مسائل ہیں اور پھر ساتھ میں جسمانی مسائل ہیں ان کے بارے میں وہ پریشان ہوتے ہیں کون ان کو آگاہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ والدین لیکن اگر والدین ہی خود نہ جانتے ہوں تو کیا ہو استاد اگر استاد بھی نہ جانتے ہوں جیسے کہ ہمارے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن استاد جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو پھر باری آ جاتی ہے علماء پر علماء بھی نہیں جانتے بہت ساری چیزوں کو اور پھر ہم بتاتے چلیں کہ جو موضوع جس فیلڈ کا ہو اسی کا ماہر اور نہ فقط ایک ماہر مختلف افراد اس کو ڈسکس کریں تاکہ بات کھل کھل کے واضح ہو اور اگر کہیں پر کوئی آرہ میں اور نظریات میں ٹکراؤ ہو تو ان کو بھی ڈسکس کیا جائے اب بچوں کی یہ چینجز ہوتے ہیں اس میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں اور بعض دفعہ وہ جو جاہل قسم کے حکیم ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں یا جو کچھ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے پرابلم کو سولف کرنا چاہتے ہیں کیوں کہ ہمارے ہاں شرم کی وجہ سے کہ بعض زگاہ شرم نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے سے مراد یہ کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے جا کے اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے اب ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہ والدین کو بھی ایڈوکیٹ کرنا ہے اساتیت کو بھی ایڈوکیٹ کرنا ہے اب الفاظ دیگر پورے معاشرے کو ایڈوکیٹ کرنا ہے مثال کے طور پر ہم نے کئی دفعہ مجالس میں موضوع کو ڈسکس کیا اور بعض دفعہ ممکنے حرام ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ تشخیص ڈاکٹر دے گا کہ کب کس کو کتنی ہیوی ڈوس چاہیے اور کتنے گھنٹوں کے فاصلے سے چاہیے اور کب سے شروع کرنا ہے یہ مسئلہ خاندانی یہ کلچر کا نہیں ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جاہل قسم کے ملہ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں تو کبھی وہ پولیو کی ویکسین کو حرام قرار دیتے ہیں اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور جو خواتین پولیو کی ویکسین پیلا رہی ہیں ان کو قتل کرواتے ہیں تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جاہل قسم کے صحافی اور ملہ جو کرونا کی ویکسین ہے اس کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا شعبہ نہیں ہے لہٰذا علماء کو اپنے شعبے میں رہنا چاہیے اور ہم بھی اس وقت فقط توجہ دلا رہے ہیں کوئی نظریہ بیان نہیں کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں سائنٹس کو سائیکالوجس کو ڈاکٹرز کو اور اسی طرح سے وکلا بیریسٹرز اور ججز کو کہ وہ جب بعض سوشل ایشیوز کے جہاں پر قبانی کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ کھڑے ہوں اب یہ کام ہونا چاہیے مختلف ٹی وی چینلز سے پچرز کے ذریعے سے ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے ڈاکٹرز کے یا ہسپٹلز کے یا یونیورسٹریز کے اپنے علمی قسم کے سوشل میڈیا پر چینلز ہونے چاہیے اور وہاں پر مختلف موضوعات ہونے چاہیے اور مختلف لیول کے افراد کے لیے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے بقاعدہ سمینار ہونے چاہیے اب یہ سمینار بعض دفعہ گلی محلوں میں بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ فلانا ایک ایشیو ہے اور اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تاکہ پبلک کا علمی میار بلند ہو اور دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ اگر ہمارے سائنٹس اور پروفیسرز اور ڈاکٹرز اور ریسرچ اسکالرز اور سائیکالوجس اور سائیکارٹس اور پھر قانونی حوالے سے وکلا اور ججز اور بیریسٹرز اگر مداخلت نہیں کریں گے اور پبلک کے علمی میار کو بڑھائیں گے نہیں تو پھر یہ جہالت رہے گی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ مشکلات تو بچی اور بچوں دونوں کی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام میں شرم ہے اور شرم کی وجہ سے پھر وہ چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے اور جب ڈسکس نہیں کرتے ہیں تو صحیح انسان سے پوچھنے کے بجائے وہ بعض دفعہ کسی غلط قسم کے فرد کے جالے میں پھس جاتے ہیں لہٰذا جو مشترک موضوع ہے بچوں کا بچیوں کا تو اس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ لڑکے لڑکیوں کے جو جسمانی آزہ نوجوانی میں اس میں چینجز آتے ہیں ان کے بارے میں ایک ان کی بیداری کے لیے کام ہونا چاہیے اور یہ بیداری کا کام جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے کہ صرف والدین بھی نہیں کر سکتے اساتید بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے علمی کام کرنا ہوگا لیکن وہ طریقہ کہ جو اس وقت یورپ یا امریکہ میں سیکس ایڈوکیشن کے نام سے ہے وہ نہ ہو مثال کے طور پر کچھ سمجھانے کے لیے تصویریں دکھائی جائیں تو تصویریں دکھانے کی بعض دفعہ ضرورت نہیں ہے یا سیکس ایڈوکیشن کی طرح سے وہاں پر کہ یہ استعمال کریں تو بچہ نہیں ہوگا یہ استعمال کریں تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو وہ قبل از وقت یا ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے ان کو ڈسکس کیا جائے لیکن جو اصل موضوع ہے ان کی خاص ایج کے زمانے میں ان کی پریشانیاں ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اسی طرح سے ان کو بتایا جائے کہ ہارمونل چینجز ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ نصیحت کرنے کے لیے غلط تھیوریز پیش کرتے ہیں اور وہ غلط تھیوریز جو ہیں بچوں کے لیے مشکل کا سبب بن جاتی ہیں اسی طرح سے بچوں کو قانونی حوالے سے انٹرنیٹ وغیرہ کے جو فوائد ہیں جو نخصانات ہیں وہ بتانے چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کونسی احتیاط کریں کس طرح سے احتیاط کریں یہ پورا ایک موضوع ہے کہ انٹرنیٹ اور اس کے فوائد اور نخصان اور کس طرح سے نخصانات سے بچا جائے یہ ذمہ داری ہے کہ بعض افراد آئیں اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ جو قانون بنا ہے سائبر کرائم کا اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے اب اگر کوئی بچہ ان چیزوں میں پھز جائے تو کس طرح سے نکالا جائے وہ اگر اپنے باپ سے ڈر رہا ہے یا ڈر رہی ہے غلطی ہو گئی ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے برباد ہونے کے لیے یا بلاخر ان کا ساتھ دیا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور بلا شک اپنے بچوں کا ہمیں آخر وقت تک ساتھ دینا ہے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہے برباد ہونے کے لیے یا دشمنوں کے نرگے میں اسی میں موضوع آ جاتا ہے کہ اجنبی کا فون آئے اجنبی سے ملاقات ہو تو کیسے کریں اجنبی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہے تو کیا کہیں یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ڈرامے بننے چاہیے فلمیں بننی چاہیے اور ٹاک شوز ہونے چاہیے اور علمی میار کو بلند کرنا چاہیے گو کہ اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی فرام کریں اسی طرح سے مختلف جگہوں پر کیمرے ہونے چاہیے اب اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو مختلف محلوں میں لوگ مل کے یہ کام کر سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کیمراز ہوں تاکہ چیزیں ریکارڈ ہوتی رہیں اور یہ چیزیں اتنی کوئی مشکل نہیں ہیں کہ جب حکومت نہ کرے تو ہم نہ کر سکیں تو یہ کام اور یہ ذمہ داری خود ہم لوگوں کی ہے اور اگر کسی کے اپنے بچے نہیں ہیں تو اپنے گھر کے باہر کیمرہ لگا سکتا ہے فقط یہ سوچ کے کہ اس کیمرے کے ذریعے سے کسی بھی مجرم کو پکڑا جائے گا تو یہ انسانیت کی خدمت ہوگی اسکولز وغیرہ میں جو مشترک مسائل ہیں مثال کے طور پر جسمانی نقص ہے بلی کا مسئلہ ہے اسی طرح سے بچوں کے غصے کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے اور بچوں کی پڑھائی کے مسائل ہیں ہمارے بچوں کی پڑھائی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یا ڈاکٹر یا انجینئر جو رٹنے میں اچھا ہے اور کاپی پیس کر سکتا ہے وہ کمال کا ہے جبکہ یہ کمال نہیں ہے اصل کمال یہ ہے کہ بچوں کے شعور کو اجاگر کیا جائے اور ان کو ڈیویلپ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس چیز کے لیے بنے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ میتمیٹکس اور فیزکس اور گرائمر میں اچھا ہو بلکہ ممکن ہے کہ وہ اچھا آرٹس بن سکے ممکن اچھا شیف بن سکے ممکن اچھا فیشن ڈیزائنر بن سکے تو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس چیز کی ایبیلیٹی ہے اور کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف لڑکوں کا ہو یا صرف لڑکیوں کا ہو ہاں دیکھنا یہ چاہیے کہ معاشرے کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے یا معاشرے کے لیے نقصاندے ہیں یا فائدے مند ہیں یہ لیے مچسرک مسائل میں آ جاتا ہے والدین کا اختلاف خاندانی پرابلم اب اس کے بعد جو بچے ڈسٹب ہوتے ہیں اور بعض دفعہ گھر سے فرار چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی والدین کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں بچوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اگر والدین میں اختلاف بھی ہے اور گھر میں پرابلم بھی ہیں تو بلا شک ان سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے ان کو بہتر آئیڈیل ہونا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس جہنم میں ڈال دے اور گھر سے باہر نکل جائے کیونکہ گھر سے باہر نکلنا سلوشن نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک پرابلم ہے اب خصوصا ہم لڑکیوں کے بارے میں توجہ دلائیں ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے ساتھ بلا شک ایک ناروہ سلوک رکھا جاتا ہے امتیازی سلوک ہوتا ہے اور یہ تفاق سے قدیم زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی بعض دگہ اسلامی ممالک میں اور اسٹرن کنٹریز میں ہو رہا ہے اور بعض دفعہ جہارت کی وجہ سے یا نیم ملاؤں اور نیم حکیموں کی وجہ سے جو پرابلم ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا مثال کے طور پر ایک پرابلم جو لڑکیوں کے ساتھ بعض دفعہ دہات وغیرہ میں مختلی جگہ پہ ہوتا ہے اور وہ ہے کہ جی لڑکیوں کو اچھا کھانا نہ کھلایا جائے ان کا جسم زیادہ ان کی عمر زیادہ بڑھ جائے گی چہرے پہ بال آ جائیں گے تو چہرے پہ بال آنا ایک جینیٹیکلی مسئلہ ہے اس کو بچپن سے صاف کیا جا سکتا ہے لیکن لڑکیوں کے لیے کھانا پینا ضروری چیز ہے جس طرح لڑکوں کے لیے ضروری ہے اس طرح سے لڑکیوں کے لیے ضروری ہے بلکہ لڑکیوں کے لیے اور زیادہ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے جسم میں درد ہوتا ہے گھٹنوں میں کمر میں اور مختلف قسم کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتی ہیں پھر جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو اس وقت انہیں غزہ کی بہترین ضرورت ہے اگر انہوں نے اپنی نوجوانی میں شادی سے پہلے اچھا کھانا کھایا ہے ان کے لیے حمل کے ایام آسان ہو جائیں گے پھر خواتین کو دودھ پلانا ہوتا ہے لہٰذا خواتین کی غزہ بلا شک بہتر ہونی چاہیے اور بچوں کے درمیان امتیاز نہیں ہونا چاہیے یہ والا موضوع کے فلانی غزہ گرم ہے فلانی جو ہے وہ تھنڈی ہے یہ بعض دفعہ بعض غزاؤں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک پرانی تھیوری ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ آئرن کی ضرورت ہے بچوں کو چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں وائٹامنز کی ضرورت ہے خصوصاً وائٹامن ڈی کی ضرورت ہے یہ چیزیں پروائیڈ کرنی چاہیے کھانوں کے ذریعے سے اب لڑکیوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے جسے عام زمان میں کہا جاتا ہے کہ پانی کا آنا یا لکوریا اب اس کے بعد ہزار قسم کی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں جن کے پاس جس کے بعد بچیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب یہ بیکار ہو جائے گی اب تم حاملہ نہیں ہو سکتی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی شادی بھی ہو گئی تو بچہ نہیں ہوگا اور اگر بچہ نہیں ہوگا تلاح ہو جائے گی جبکہ یہ تھیوریز غلط ہیں بعض دفعہ انفیکشن کا مسئلہ ہے اور بعض دفعہ جو ہے اس کی بلٹ ایسی ہے کہ پانی کا اخراج ہوتا ہے اب یہ والا موضوع ہے کہ جس کو جا کے ڈسکس کرنا چاہیے کسی گائنہ کالیجز سے ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ لڑکی کو کواری لڑکی کو گائنہ کالیجز کے پاس لے جائیں جو لائن میں خواتین بیٹھی ہیں ان کی بھی اتنی گندی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ یہ شاید اپنا مسکیریج کرانے آئی ہے اپنا بچہ گرمانے آئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق کسی نے کر دیا یا یہ خود بگڑی ہوئی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کہ گائنہ کالیجز کے پاس انسان جاتا ہے تو اسی کام کیلئے جاتا ہے لہٰذا لڑکیوں کا چیک اپ اور اسی طرح سے جو لیبارٹری ٹیس وغیرہ کہ کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی نہیں یہ روٹین کی چیزیں ہیں لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب بیماری حس سے گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ اگر ہم ٹیس کرا چکے ہوتے تو یہ بیماری نہ ہوتی اسی طرح لڑکیوں کو حیث کا بتانا یعنی ان کے منتلی پیریڈز اب اگر ماں اس میں شرمائی گی تو پھر کیا ہوگا ہوتا وہی ہے کہ جو ہمارے ہیں بعض دفعہ بچاری بچیوں کے ساتھ پرابلم ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بتانے والا نہیں ہوتا کہ خاص ایج سے ان سے کہا جائے کہ اپنے ساتھ پیڈ رکھیں انڈر ویئر رکھیں کیوں کبھی بھی یہ چیز ہو سکتی ہے بس میں ہو سکتی ہے سکول میں ہو سکتی ہے کالج میں ہو سکتی ہے کپڑے خراب ہو جائیں کہ جس کے بعد مزاق بنے گا یہ مزاق بننا بہتر ہے یا ماں باپ یا بڑے یا رشتدار بچیوں کو بتا دیں یہ بہتر ہے تو لڑکیوں کا معاملہ بہت اہم ہے اور پھر ساتھ میں جو شادی کا موضوع ہے اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فی الحال ہم وہ موضوع ڈسکس کر رہے ہیں جس کا تعلق ہے نوجوانی سے اور نوجوانی کے مسائل سے کہ جس میں بچے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لڑکوں کی کچھ مسائل ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جسے پری کم کہا جائے یا ان کا کچھ مواد نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور یہ بھی کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر شخص کے بلٹ الگ ہوتی ہے لیکن جب یہ چیزیں جاہل عوام دیکھتے ہیں جاہل لوگ دیکھتے ہیں وہ ماباب بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں تو یا تو ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا اور اگر بچے کسی کے ساتھ ڈسکس کر بھی لیں تو والدین کو نہیں پتا ہوتا استادوں کو نہیں پتا ہوتا مجبوراں وہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں وہ چلے جاتے ہیں ان باتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد گناہ کے لیے ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے اسی تاریخے سے بچوں کو جب احتلام ہوتا ہے تو اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں یہ ذمہ داری ہے بڑھوں کی کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ نارمل سی بات ہے خاص زمانے میں ہوتا ہے اور اسلامی ادبار سے یہ اس کا حکم ہے مثال کے طور پر غسل اور اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ بچے اگر خود لذتی میں مفتلا ہو جائیں یعنی ماسٹرپیشن میں تو اس وقت جو ہے ہمیں ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ چیز جائز نہیں ہے لیکن ان کو روکنے کے لیے غلط تھیوریس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اب تم بیکار ہو جاؤ گے عضو ٹیڑا ہو جائے گا تم بالکل ختم ہو جاؤ گے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی ان باتوں کے کہنے سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ وہ واقعاً ایسے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس سے یہ والے نقصانات نہیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور بہت سارے حرام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے وہ معاشرتی زندگی کیا کہ ممکن ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر اسے ایک لائف پارٹنر کی ضرورت نہ رہے علمی طریقے سے سمجھانا ہوگا اور پھر ہم ارز کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں خصوصاً جو اسپیشلسٹ ہیں مختلف فیلڈ میں وہ آگے بڑھیں اور سائیکالوجسٹ اور سائیکارٹسٹ آگے بڑھیں اور ان پرابلمز کو سولف کریں اب ایک اہم ترین مرحلہ کہ جس میں بچے مفتلا ہو جاتے ہیں وہ ہے کسی کو پسند کرنا اب ظاہر ہے کہ یہ پسند کرنا ایک فطری سی چیز ہے لیکن اس میں کانسلنگ کی جا سکتی ہے اور ایک حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور پھر جب انسان حقائق کو ڈسکس کرتا ہے تو انسان اپنے آپ پر کنٹرول بھی کر سکتا ہے مثال کے طور پر جب یہ بتایا جاتا ہے کہ کھانا چورا کے کھاؤگے تو گناہ ہے اور کھانا چورا کے کھاؤگے تو سزا ہے یا چوری کروگے تو سزا ہے لیکن اگر یہ نہ بتایا جائے تو انسان ممکن ہے کوئی جرم کرے اور چوری کرے تو حقائق سے آشنا کرنا در حقیقت اور وجوہات کو بتانا وہ سب سے اہم چیز ہے لہذا سب سے زیادہ توجہ دلوانی چاہیے بچوں کی کہ وہ ایڈوکیشن حاصل کریں اب ہمارے پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ چند سبجیکٹ ہیں اگر کسی نے نہیں پڑے اور اس میں رٹے کی طاقت نہیں ہوئی رٹے کی صلاحیت نہیں ہوئی تو وہ ہو گیا ناکام اور اگر ایک خاص ایچ تک اس نے میٹرک یا انٹر نہیں کیا تو پھر وہ اب کچھ نہیں کرے گا لہذا ایک تو ہمیں یہ عمر کی قید ہٹانی چاہیے اور ایک شعور ڈیویلپ کرنا چاہیے جب بھی جو بھی چاہے جو چاہے پڑھ سکتا ہے جو سبجیکٹ جاہے پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی خاص سبجیکٹ علم نہیں ہے مختلف ہنر ہیں ان میں آگے بڑھنا ہوگا اسکولز میں مثال کے طور پر ہمارے ڈرائنگ پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی اور بہت بڑی تعداد میں وہ بچے جو اچھے آرٹس بن سکتے تھے وہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں ہمیں بھی بچپن سے تفاق سے جب بھی کوئی ٹیچر آرٹس کے ملے تو یا انہوں نے پتنگیں بنانے کے لیے دیں یا سینڈریز بنانے کے لیے دیں گا دو سرکل بنا کے دلیاں بنانے کے لیے دیں گا اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ ذمہ داری معاشرے کے پڑھے لکھی افراد کی ہے اگر آپ ان ملاؤں پر چھوڑیں گے ہر تھیوری کو تو کبھی وہ پولیو کے ویکسین کی مخالفت کریں گے اور قتل عام کا بازار گرم کریں گے تو کبھی وہ کرونا کے ویکسین کی مخالفت کریں گے اور جاہل قسم کے دسمیں درجے کے صحافیوں کے نظریات کو یہ ملہ بیان کرتے ہیں دین کہ کے ان سب کا مقابلہ جب ہوگا کہ جب پڑھے لکھے لوگ میدان میں آئیں گے وہ نہیں آئیں گے میدان میں تو بالاخر کوئی تو بولے گا کسی کی لوگ تو بات سنیں گے اور جب کوئی بولے گا تو وہ جاہل بولے گا اور جب بھی بولے گا وہ لوگوں کے لیے مشکل کا سبب بنے گا میڈیا کی چاہے وہ فلم ہو چاہے وہ ٹی وی ہو اور چاہے وہ ریڈیو ہو اور چاہے وہ سوشل میڈیا ہو ایک موضوع کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ عشق ہو جانا کامیابی نہیں ہے اور عشق کی شادی پر لائف ختم نہیں ہوتی ہمیں پرکٹیکلی بتانا چاہیے کہ شادی کے بعد ایک لائف نئے مرحلے میں شامل ہوتی ہے اور اس کے خاص مسائل ہوتے ہیں لہٰذا انسان کسی کو پسند کرے تو اس کے بعد عقل و شعور کو استعمال کرے تو کافی حد تک وہ چیز کنٹرول ہو جاتی ہے اور ہمیں بچوں کی کانسلنگ کر کے اس چیز کو کنٹرول کروانا ہے ان سے مثال کے طور پر انہیں بتانا ہے کہ اگر پڑھائی نہیں کی اور ان چکروں میں پڑھ گئے عشق کے اور شادی کے فوراں تو پھر ساری زندگی کی مشکلات ہوں گی پس سب سے زیادہ فوکس کرو پڑھائی پر اپنے مستقبل پر البتہ یہ بھی بتانا ہوگا کہ سب کو نہ ڈاکٹر نہ سب کو انجینئر بننا ہے یہ جو ہوا چلتی ہے کہ سب کے سب ایم بی اے میں چلے گئے سب کے سب سی اے میں چلے گئے یہ نہیں ہو سکتا مختلف فیلڈز کو دیکھنا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ کس فیلڈ میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے کتنی یونیورسٹیز سبجیکٹ کو پڑھا رہی ہیں اور ابھی کتنے لوگوں کی گنجائش ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ سب ہی کے سب ایک فیلڈ میں چلے جائیں دنیا میں مختلف ہنر اور مختلف تعلیمات کی ضرورت ہے مختلف سبجیکٹ کی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو مختلف ایبیلیٹیز کے ساتھ دنیا کے تمام شعبے تاکہ چلتے رہیں ان کے حساب سے بنایا ہے اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ڈرامے ہو یا فلم ہو یا میڈیا ہو یا لیکچرز ہو بتانا ہوگا کہ کس طرح سے انتخاب کرنا ہے اچھی بیوی کا یا اچھے شہر کا علمی ادبار سے تعلیمی ادبار سے مذہبی ادبار سے سب چیزوں کا ذکر کرنا ہے البتہ ہمارے مذہبی ادبار سے کہہ دیا جاتا ہے سورہ شکل کو نہ دیکھو نا اسلام میں مذہبت ہے صرف سورہ شکل کو دیکھ کے شادی کرنے کی اور باقی چیزوں کو نگلٹ کر دیا جائے اس کی مذہبت ہے لیکن بلا شک جیسا انسان ہے اس کی میچنگ کی شادی ہونی چاہیے کیونکہ بلا شک ایک جنسی رابطے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو بالکل نگلٹ کر دیا جائے اور جو بھی ایسی بات کرتا ہے وہ تعلیمات اسلامی کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ چند وہ موضوعات تھے اور آخر میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے ہمارے معاشرے کے پڑے لکھے افراد سے درخواست کی صورت میں ہے التجا کی صورت میں ہے تمنا کی صورت میں ہے کہ وہ آگے نکلیں اور ان موضوعات کو ڈسکس کریں اپنے چینلز بنائیں کالیجز کے چینلز ہوں یونیورسٹیز کے چینلز ہوں اور ان موضوعات کو پبلک میں لائیں بلا کسی خوف کے خطر کے اور ان میں شرم محسوس نہ کریں شرم محسوس نہ کریں کی مثال ہم یہ دیں مثال کے طور پر ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہر عمر کا انسان بیٹھا ہے تو وہاں پر ہم سب کو روک کے کہیں کہ جی اب ہم لڑکوں کے مسائل بیان کر رہی ہیں لڑکیوں کے تو یہ مناسب نہیں ہے لیکن بالاخر کوئی تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے اگر ایسا نہیں کیا گیا اگر ان سارے موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا گیا اگر قانونی موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا گیا اگر سائبر کرائم کے موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا گیا اگر جاہل قسم کے تھیوری دینے والے چاہے وہ مولوی ملہ ہوں چاہے دسمے درجے کے سیاستدان ہوں یا دسمے درجے کے صحافی ہوں ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا انہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم کوئی علمی گفتگو خود کریں جب ان کے مقابلے میں علم اور پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اور دلائل سے بات کریں گے تو وہ خود بخود آئیسولیٹ ہوں گے اور ان کی غلط تھیوریاں بھی معاشرے سے ہٹ جائیں گے اور اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکی آخوا ہوں گی لاکھوں لڑکی آخوا ہوں گے اور اگر شعور ڈیوالپ نہیں کیا ماباپ کا بھی تو وہ بھی اپنے بچوں کے لئے آواز نہیں اٹھا سکیں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاخرین